اسلام علیکم میرے بے انتہا دوستوں نے سونے میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور سونے کو پیور حالت میں یعنی 24 کیرٹ میں انہوں نے خرید کر رکھا ہوا ہے ویسے وہ ریال اسٹیٹ کا کام کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرتے تھے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ باقی چیزوں میں کچھ حالات نامناسب ہیں تو انہوں نے سونے میں ٹریڈنگ شروع کر دی اور اس میں میرا ہی ہاتھ تھا کہ میں نے انہوں نے بتایا تو سونہ جو ہے وہ ہمیں ابھی رکھنا چاہیے یا ہمیں بیج دینا چاہیے یہ ایک سوال ہے جس کا جواب میں آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں سونے کی ٹریڈنگ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ سونہ پہ اور خرید لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کا ریٹ جو بھی ہوتا ہے جس پہ آپ نے خریدا ہوتا ہے وہ تو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے روزانہ اور ریٹ چیک کیے جاتے ہیں اور جس جدہ پہ آپ کو سیف منافع مل رہا ہو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے منافع مل رہا ہو ایکسپیکٹیشن کے حساب سے تو کہیں نہیں ملتا ہے منافع لیکن یہ ہے کہ اتنا منافع ضرور مل رہا ہو جو کہ ریزنیبل ہو تو آپ اس میں سے نکل جاتے ہیں یعنی اسے بیج دیتے ہیں اور اپنے کیش لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر انتظار کرتے ہیں کہ سونے کا ریٹ کچھ کم ہو جائے ایکچلی سونے کا ریٹ کم ہونا اور زیادہ ہونا انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونا کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے حالات کے تحت لیکن پاکستان میں اس پر سیکنڈ ایک اور فیکٹر بھی اپلائی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ڈالر ریٹ ٹھیک ہے ڈالر ریٹ پر بھی اس کی قدر و قیمت میں اضافہ یا کمی دیکھی جاتی ہے تو سونا جو ہے وہ آج سے یعنی آج ہے فرسٹ اپریل دس مارچ کو جو تھا وہ سونا وہ ایک لاکھ ستانوے ہزار ساتھ سو تھا ایک لاکھ ستانوے ہزار ساتھ سو اور آج جو فرسٹ اپریل ہے اس پر وہ ہے دو لاکھ آٹھ ہزار ساتھ سو دس گیارہ ہزار روپے کا فرق آگیا یعنی گیارہ ہزار روپے بہت ہوتا ہے ایک دولے پر بہنتہا بڑی اماؤنٹ ہے پروفٹ پوائنٹ آف ڈیو سے تو اگر کسی کے پاس دس دولے ہے تو اسے ایک لاکھ دس ہزار روپے آرام سے ابھی مل سکتا ہے بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ اس کو مل سکتا ہے بہرحال یہ اپنے اپنے سوچ کی بات ہے کس جگہ پر خریدنا اور کس جگہ پر بیجنا چاہیے یہ اس کو پتا ہوگا اس نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میری رائے یہ ہے کہ اگر ریزنیبل پروفٹ مل رہا ہے تو اسے دے دیجئے اور تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے پھر جب یہ نیچے آئے گا تو تب پھر پرچیس کر لیں تاکہ آپ کا جو سرکل ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور وہ چلتا رہے سونے کو رکھنے کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت بڑی پیک ہے یعنی کہ اس کی قیمت جو ہے وہ اپنے اروج پر ہی ہے تقریبا تو اس سے زیادہ ہزار دو ہزار کا اگر فرق آئے گا تو آئے گا لیکن رسک نہ لیجئے اس کو فوری طور پر بیچنے کی کوشش کریں کہ وہ بیچ کے آپ ادھر سے نکل آئیں کیونکہ جب پیک پر جاتا ہے سونا کوئی بھی چیز پیک پر جاتی ہے تو اس کا بائر کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ رسک نہیں لینا چاہتا ہوتا تو اگر بہت زیادہ قیمت بڑھ جائے گی تب بھی اس کی خرید و فروخت میں فرق آتا ہے یعنی خریدار کم ہو جاتے ہیں تو میری رائے کے مطابق تو آپ اسے سیل کر کے اپنا ریزنیبل پروفٹ سمیٹیں اور خوشی خوشی گھر آئے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ